پی ٹی آئی رہنما کی گفتگو خدمت کے لیے وزارت کی ضرورت نہیں ہے ایم کی ایم کنوینر کا جوا حکومتی وفد کی ملاقات ایم کی ایم نے کابینہ میں واپسی کے لیے چار مطالبے کر دیئے بند دفاتر کھولنے ہیدر آباتی یونیورسٹی کا قیام کراچی کے لکس آباسٹھ ارب کے پیکج پر عمل درامت شامل گورنس ان سے جہانگیر ترین کی قیادت میں پی ٹی آئی وفد کی ملاقات ترقیاتی منصوبوں سمیت دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال عوام کا میار زندگی بہتر بنانے کے لیے وسائل بروع کار لانے کے عظم کا اظہار اب بلکم کراچی اور ہیدر آبات میں تقسیم ہو گئی فروخ نصیم متحدہ کی سینیٹرشپ چھوڑیں یا وزارت دو کشتیوں میں مزے نہیں چلیں گے پارٹی کو غیر جمہوری لوگوں سے چھوڑانا چاہتے ہیں فاروق ستار آئی جی سن کی تبدیلی کی درخواست پر غور جاری حتمی فیصل تک کلیم امام اہدے پر کام کرتے رہیں گے ایڈیشنل آئی جی کو چارٹس نہیں دیا جا سکتا وفاق نے سن حکومت کے خط کا جواب دے دیا کاپی دنیا نیوز پر پی ٹی آئی سن کے کچھ لوگ ہیں جن کی روزی روٹیس پر چلتی تھی جن کا ددہ یہی تھا کہ پولیس کو اور کچھ افسروں کو استعمال کریں اور پیپلز پارٹی کے خلاف ایک محول بنائیں انہوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے اب یہاں تو یہ الزام ثابت کریں گے یا انشاءاللہ تعالی یہ میرے پیروں میں بیٹھے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان الزامات کو جھوٹا ثابت کروں اور اس ایس پی کو لوگوں کے سامنے بینکاب کروں سن پولیس کا حکومت کے خلاف سازشوں میں ملوث ہونے کا الزام جو آئی جی کو چلا رہے تھے اب پریشانی میں مبتلا ہیں پولیس آفسر کو کسی کا حامی یا خلاف نہیں ہونا چاہیے ڈڑنے والا نہیں الزامات کی تحقیقات کرا لیں سعید غنی مطمئن آئی جی سن کی زیر صدارت امن و امان پر اجلا سٹریٹ کرائمز میں مجموعی طور پر سات فیصد کمی ہوئی انٹرنیشنل ٹرائم انڈیکش میں کراچی چھٹے سے اٹھاسی میں نمبر پر آ گیا پر امن کراچی کے باعث غیر ملکی سیاہ آ رہے ہیں کلیم ایمان کراچی میں قیوم آباد کے قریب گاڑی پر فائرنگ ایک شخص شام بہاہ دوسرا سخنی پولیس نے واقعہ ٹارگٹ کلنگ قرار دے دیا محنت کش بھی گولیوں کی ست میں آ گیا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں فراڈ کرنے والوں کے خلاف ایکشن گریٹ سترہ کے چار افسر نوکری سے بڑھ طرف چاروں افسران سے چار لاکھ چالیس ہزار روپے ریکاور کر لیے گئے چاروں افسران بیگمات کے نام پر پیسے بٹھورتے رہے ہیں ہم یہ عدالت سے استدا کرنے جا رہے ہیں کہ شہر یار افریدی کو اور ڈی جی اے ای ایف کو جو ہے عدالت میں جو ہے وہ طلب کیا جائے اور ان سے اس بات کے اوپر جو ہے وہ استفسار کیا جائے کہ بھئی یہ سارے لوگ جو آپ نے پکڑے تھے اور جو ویڈیو آپ کے پاس ہے جو آپ نے خود بھی دیکھی جو آپ نے وزیریازوں کو بھی دکھائی وہ بھئی عدالت میں کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا شہریار افریدی اور ڈی جی اے ای ایف عدالت میں آ کر وساحت دے رانہ سناؤلا کا مطالبہ اس سال مٹرب الیکشن حکومت سے چھٹکارہ ملے گا لی کی رہنما کو یقین منشیات کیس میں فرد جرمائد نہ ہو سکیں قیادت کے بھاگنے پر رانہ سناؤلا ذہنی توازن کھو بیٹھے اندرونی لڑائی میں مقتلعہ اپنی پارٹی میں مٹر منتخابات کرائیں جس مقدمے میں آپ کو زمانت ملی ہے اس کا ٹرائل ابھی باقی ہے پھر دوست آشقہ وان بہت سی افواہیں چل رہی ہیں لیکن کچھ نہیں ہوگا شہباز شریف اور مریم نواز کے دونے کیسز آنے والے ہیں نواز شریف کو واپس آنے میں کوئی تلچسپی نہیں ناب آرڈیننس پر بھی چلمند کے پیچھے داون جاری ہے شیخ رشید کا دعویٰ آٹے کا بہران اور مہنگائی نہ اہل حکومت کا تحفہ حکومت نے آتے ہی ملک کو بہرانوں اور عوام کو بدحالی سے دوچار کیا بہتر حکمرانی کے نام پر عمران خان نے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا مولا بکس جانی کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد اور پشاور سمیت ملک بھر میں آتے کا بہران پشاور میں آتے کا سٹاک صرف دو دن کا رہ گیا نان بائیوں کا پیر سے ہٹال کا اعلان لاہور میں چکی آٹا ستر روپے کلو میں فروغ کوئی پوچھنے والا نہیں عوام کی دعائی ایر ٹریفک کنٹرولر کی مبینہ غفلت پاکستان کی فضائی حدود میں بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا پی آئی اے اور غیر ملکی ایر لائنز کی پروازیں آمنے سامنے پائلٹس کی حاضر دماغی نے سینکڑوں جانے بچا لی تحقیقات شروع ٹریفک کنٹرولر کو موطل کر دیا گیا مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے امریکی سینٹر کی ملاقات کرس ہولین کا پاکستان کے لیے کانگریس میں نیا بل پیش کرنے کا انڈیا ملاقات میں پاکستان کاکس کے بانی ممبر تاہر جاویب تھی مانچو قوانے میں ناکام رہا مائک پومپیو کو بتا دیا کہ فالس پلیگ آپریشن ہوا تو پاکستان بھرپور جواب دے گا چاہتے ہیں مشر کے وسطہ کسی نئی جنگ میں نہ علچے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ دورہ امریکہ مکمل کر کے وطن روانہ آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے برفانی تو تو سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری پاک پوچھ کی جانب سے متاثرین کو راشن کمبل اور دیگر سامان کی فراہمی شہرہ نیلم پانچ فی روز بھی بند اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گوندل اور میں ہوں آبنا سچات ہیڈلائن ساپنی چانی بلچن کا باقاعدہ آقاس کریں گے ایک بریک کے بعد معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوسہ شکاوان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اہم خبر ہے فواد چہدری کا ترقیاتی منصوبوں میں پنجاب حکومت سے شکوا سچ نکلا ہے دنیا نیوز ترقیاتی فنڈ سے متعلق پنجاب حکومت کی کارکردگی سامنے لے آیا ہے وزیراعظم کا ظلہ میاں والی ترقیاتی فنڈز اور منصوبوں کے اجراء میں سب سے پیچھے رہا ہے میاں والی کے لیے مفتر شاہ ارب کے فنڈ میں سے صرف دس فیصد استعمال ہوئے ہیں جبکہ لودرہ کے لیے ستر کروڑ روپے کا اجراء ہوا یعنی استعمال صرف تیرہ فیصد ہوئے ابھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ لاہور ہائی کورٹ میں فیصد وابدہ کو نا اہل قرار دینے کے لیے درخواست سمات کے لیے مقرر ہو گئی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بیس جنوری کو درخواست پر سمات کریں گے فیصد وابدہ نے ملکی اداروں پر الزامات لگا کر اپنے حلف کی خلاف فرسی کی درخواست گزاد میں یہ موقف اپنایا ہے جی ہاں اس سے پہلے بھی ان کے خلاف مقدمات کے اندراج کے لیے درخواستیں ہوتی رہی ہیں اس بار ان کو نا اہل قرار دینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے اشفاق بتائی گا اس درخواست کے متعلق جو بالکل لاہور ہائی کورٹ میں میاں آخری فیڈوک ایڈ کی جانب سے فیصل وابدہ کو نا اہل قرار دینے کے لیے درخواست دیر کی گئی جس میں یہ موقف ہی تیار کیا گیا کہ فیصل وابدہ نے ملکی اداروں پر سنگیم سیاسی الزامات لگا کر اپنے حلف کی حلاف ورزی کی اس معاملے پر ریڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو کہ اس سازش کو بے نکاب کرے درخواست گزار نے یہ بھی نکتہ اٹھایا کہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اعلیٰ جمہوری و دفاعی اداروں کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی ہے فیصل وابدہ پاسٹر وان ایف کے تحت پارلیمنٹ وقت ابینہ کا حصہ نہیں رہ سکتے درخواست گزار نے استعداد کی کہ عدالت فیصل وابدہ کو نا اہل قرار دے کراچی سے اہم خبر ہے جہاں پر حکومتی وفد کی ایمکیم پاکستان کی قیادت سے ملاقات ہوئی ہے اور ایمکیم پاکستان نے وفاقی کابینہ میں واپسی کے لیے چار مطالبات رکھے ہیں حیدر آباد کے لیے ترقیاتی بجٹ کراچی کے لیے ایک سو باسٹھ عرب روپے کے پیکج پر عمل درامت کا مطالبہ آج حکومتی وفد کے سامنے رکھا گیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف کراچی اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سرحاصل گفتگو رہی ملاقات میں اگر مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو واپسی ہو جائے گی کابینہ میں دیکھیں ابھی خالد مقبول صاحب کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی واپسی مشکل ہو گی ہو سکتا ہے کہ جس طرح پہلے بھی یہ بات کہے جا رہی ہے ایمکیم کی حکومت کی جانتے ہیں کہ کوئی اور شخصیت بھی ایمکیم کی جانتے ہیں شامل ہو سکتی ہے امین الحق کا نام بھی لیا جا رہا تھا لیکن ان کے لیے ایک علیدہ وزارت کی کا مطالبہ تھا اگر ہم بات کریں کہ چار بڑے مطالبات تھے جس کے حوالے سے متحدہ قومی مومنٹ کے رہنماؤں نے ہم سے در گفتگو میں کہا تھا کہ ہیدر آباد کے لیے ترکیاتی پیکج کراچی کے لیے ایک سو باسٹ ارب روپے کا ترکیاتی پیکج اور اس کے ساتھ ساتھ ہیدر آباد میں یونیورسٹری کا قیام اور ایک سو باسٹ ارب روپے کراچی کا پیکج اور ایمکیم میں بند فاتر ہیں ان کو کھولنا شامل تھا جہانگی برین کی جانب سے پیشکش کی گئی ہے خالد عبود صدیقی کو وہ واپس آئیں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وزارت سے باہر رہ کر بھی خدمت کی جا سکتا ہے ملک کے لیے کام کی جا سکتا ہے لیکن ابھی ایمکیم میں یہ فیصلہ نہیں کیا اس پاس تک ہم بات کریں کہ ابھی جو واپس ساتھ ساتھ سروتیال یہ ہے کہ ایمکیم کی وفت کی اور حکومت کی وفت کی ملاقات جس پر جاری ہے جس میں کراچی کی کوئی قیادت شامل نہیں ہے پیٹی آئی کی جانب سے وفاقی جو رینوما ہے نمائم دے وہ موجود ہیں اور ایمکیم کے بھی چار رینوما اس پر ملاقات میں شامل ہیں تو اب سے کچھ دیر بعد اندازہ ہو سکے گئے کہ ایمکیم کے جو مطالبات پر اس پر وفاقی کو بننے کتنی لتک دکھائی ہے اور ایمکیم نے وفاقی تجویز کا وفاقی پیشک کا کیا جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے انہی ملاقات ابھی جاری ہے اور اب سے کچھ تیبار صورتحال واضح ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کا اسلام اور مصطفیٰ کمال کے بعد فاروق ستار نے بھی متحدہ میں پھوٹ کا دعویٰ کر دیا ہوئی کہتے ہیں کہ ایمکیم کراچی اور حیدر آباد گروپوں میں تقسیم ہو گئی ہے جبکہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قربانی دی گئی ہے متحدہ رینوما آمر خان کہتے ہیں کہ بلاول کی نیت ٹھیک نہیں ہے اس لیے ان کی پیسٹرز کو سنجیدہ نہیں لیا تھا کراچی سے لیاکترانہ کی ریپورٹ ایمکیم گروپوں میں تقسیم ہو کر چون چون کا مربع بن گئی ڈاکٹر فاروق ستار کے بہادر آباد والوں پر بانسرز ان صدادے تیشتگردی کی عدالت آئے تو میڈیا سے گفتگو میں کہنے لگے کہ متحدہ کراچی حیدر آباد گروپوں میں بٹ گئی ڈمی سربرا خالد مقبول صدیقی کی قربانی دی گئی انہوں نے فروغ نصیم سے وزارت چھوڑنے اور سینٹر شپ سے استیفہ دینے کا مطالبہ بھی کیا فروغ نصیم بھی استفہہ دیں اگر ایمکیم کے ہیں اور ایمکیم کے نہیں ہیں تو مشیر بن جائیں وزیر آزم کے سینٹر شپ سے استفہہ دیں ایمکیم کے ٹکٹ پر سینٹر بنیں یہ دونوں ہاتھوں میں لڈو نہیں چلیں گے دو کشتیوں میں سوار ایمکیم کا آدمی نہیں ہو سکتا ایمکیم کے ڈپٹی کنوینئر آمیر خان بولے بلاول بٹو کی نیت ٹھیک نہیں اس لیے ان کی آفر کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں گے کہ وعدوں پر کتنا عمل ہوا ہے ایمکیم وفاقی حکومت سے معاملات تیہ کر رہی ہے لیکن ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ یہ سارا ڈراما نیب سے بچنے اور ہیدر آباد گروپ کو آگے لانے کے لیے کیا جا رہا ہے شہر قائد کے عوام ایک طرف مہنگائی اور امن و امان کی صورتحال سے پریشان ہے تو دوسری جانب شہر میں سیاسی خلفشار بھی بڑھتا جا رہا ہے کیمرامین محمد ادنان کے ساتھ لیاکت علی رانا دنیا نیوز کراچی وفاقی حکومت نے سندھ کی شبائی حکومت کو آئی جی کا چارج ایڈیشنل آئی جی کو دینے سے روک دیا ہے سندھ حکومت کے خط کے جواب میں کہا گیا ہے کہ حتمی فیصلے تک کلیم امام ہی آئی جی سندھ رہیں گے آئی جی کی تبدیلی کا اختیار وفاقی حکومت کا ہے آئی جی سندھ کی تبدیلی کا معاملہ وفاق نے حکومت سندھ کو چارج ایڈیشنل آئی جی کو دینے سے روک دیا آئی جی کی تبدیلی وفاقی حکومت کا اختیار قرار اسٹیبلشمنٹ اویین کی جانب سے چیف سیکٹری سندھ کو لکھے گئے جوابی خط میں آرزی چارج ایڈیشنل آئی جی کو دینے سے معذرت کر لی گئی خط میں کہا گیا ہے کہ آئی جی سندھ کی تبدیلی کی درخواست پر غور جاری ہے اور فیصلے سے صوبائی حکومت کو آگاہ کیا جائے گا فیصلہ ہونے تک کلیم امام آئی جی سندھ کے عدے پر کام کرتے رہیں گے خط میں واضح کیا گیا ہے کہ آئی جی کی تبدیلی کا اختیار وفاقی حکومت کا ہے اور وفاق صوبوں کی مشاورت سے آئی جی کی تبدیلی کا فیصلہ کرتا ہے پولیس افسروں کو استعمال کر کے سندھ کے کچھ لوگوں کی روٹی چلتی ہے اب وہ پریشان ہے کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں گندم کی قلت نہیں ہے بلکہ زخیرہ اندوزی کے ذریعے بہران پیدا کیا گیا ہے پی ٹی آئی سندھ کے کچھ لوگ ہیں جن کی روزی روٹی اس پر چلتی تھی جن کا ددہ یہی تھا کہ پولیس کو اور کچھ افسروں کو استعمال کریں اور پیپلز پارڈی کے خلاف ایک محول بنائیں ایک متنازعہ آئی جی جو صوبہ سندھ کی انکیمت کے خلاف سازشوں میں ملوث ہو جو اپنے چہیتی آفیسر کے ذریعے کیابنٹ کے ممبرز کے خلاف جوٹی رپورٹیں بنوارا ہو اس کو ایک دن بھی آئی جی کے عوضے پر رہنا نہیں چاہیے جو مجھ پہ اس قسم کے الزامات لگائے میں ان کو آخری جگہ پہنچاتا ضرور ہوں میں اور امتیاش شیخ صاحب بھی خود انشاءاللہ تعالی ہم اس کی اس پوری رپورٹ کو بے نقاب کریں گے ایکسپوز کریں گے اور اس نے جو کاروائیاں کی ہیں جہاں جہاں اس کی تائیناتیاں رہی ہیں جو اس نے گپلے مچائیں جو اس کے ایک گروپ ہے جو اس کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے جو ایکسٹر جیلشک کلنگز میں ملوث ہیں جو انہوں نے اور بہت سارے دندے کی ہیں میں آپ کو سارے ڈاکیمنٹس کے ساتھ بتاؤں گا جو رپورٹیں اس کے مطالب مطالب اداروں کی موجود ہیں جو میں انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا اس وقت ملک میں گندم کی بلکل بھی قلت نہیں ہے لیکن یہ جانبوچ کے زخیرہ اندوزی کی گئی کچھ اور حالات پیدا کیا کہ اس کی وجہ سے آٹے کی قیمت بڑی ہے وزیراعظم صاحب نے اس پر نوٹس دیا لیکن مجھے امید ہے یہ نوٹس دواوں کی قیمتوں پر نوٹس کے جیسا نہیں ہوگا جو نوٹس دیا گیا تو دواوں کی قیمتیں مجید بڑھ گئی تھی ہائی ایت سید آشناز ہے تھیکیو فر واشنگ دنیا نیوز موسیقی